السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مدینہ المناورہ کا ایک مشہور باغ ہے جس میں میں اس ٹیم پر موجود ہوں اور یہ باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو باغ ہوتا تھا جہاں پر وہ کام کرتے تھے یہ وہ باغ ہے اور اسی باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجور کے درخت لگائے تھے یہ جو درخت میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے اسی باغ میں ہی درخت ہیں اور یہاں پر یہ اوپر تیلاب کہہ سکتے ہیں یہ برکہ عربی میں کہتے ہیں یہ اس میں پانی جمع ہوا ہے برکہ میں اور یہاں سے پھر پانی جا رہا ہے آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے پیچھے یہاں پر پانی بڑا زبرزہ سارا ہے اور تھنڈا انتہائی مزیدار بڑا مزیدار ہے دیکھیں دیکھیں اور یہ پورا باغ ہے یہاں پر یہ دیکھیں سارا خورا باغ ہے اور یہاں پر اتنا خوبصورت محول ہے میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پانی یہاں پر آ رہا ہے کھنڈا بہت مزیدار ہے خوبصورت یہ باغ ہے جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے آپ غلام تھے ایک یہودی کے پاس اور یہ باغ تھا یہودی کا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تین سو خجور لگائی تھی اسی باغ میں یہ یہودی کا باغ تھا اور یہودی نے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ازاد کرنے کی قیمت مانگی تھی تین سو خجور اور چالس دینار سونے کے اور اس کے علاوہ یہودی نے یہ بھی شات رکھی تھی کہ ایسی خجوریں لگا کے دو جو سال میں پھل اٹھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجوریں یہاں پر اپنے ہاتھ سے لگائی صحابہ کرام یہاں پر نا مٹی کو ہٹا کے دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بنا کے خجور لگانے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور لگاتے تھے وہاں پر یہاں پر دیکھیں اگر کسی نے خرید نہیں اس کے علاوہ بڑا خوبصورت بہت مزیدار